موسیقی کریں گے اور تب سے لے کے اب تک وہ ری نگوسییشن میں چلتا چلتا فائنلی جب آ کے ادھر پہنچا ہے تو جس دن یہ پروگرام اپروو ہوتا ہے اسی دن آؤٹ ڈیٹ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے ایسی چیز میں نے تو آج تک نہیں دیکھی یہ ایک بہت ہی انیوزول قسم کا آئی ایم ایف پروگرام ہوگا جو اتنی مشکلات کے بعد شروع ہونے سے پہلے ہی یعنی کہ جس دن اس کا بارڈ اپروویل آیا ہے اسی دن اس کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ری نگوشیٹ کرنے کی مجبوری آ گئی ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے افکوس اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بارڈ اپروویل کے لیے جاتے ہی نہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ جیسے کے پی کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے کرنے کی کوشش کی کہ ابھی پروگرام کا اپروویل ہوا ہی نہیں ہے اور بیچ میں ٹانگڑ آنے شروع کر دی کہ بھئی ہم تو اس کے ٹارگیٹس میٹ نہیں کر سکیں گے اس کا نومل طریقہ تو آبیسلی یہی ہے کہ آپ پروگرام کو بہال کر دیں اس کی اپروویل ایک دفعہ لے لیں اگزیکیڈیف بارڈ سے اگر کوئی سہلاب کے کوئیسٹنز آتے ہیں ان کو ریز کرنے دیں ایک دفعہ پروگرام جب بہال ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کرتے ہیں ڈیمیج اسیسمنٹ کے بعد ایک میڈز اسیسمنٹ ہوتی ہے اس پروسیس میں کوئی ڈیر مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ویریس بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل پارٹنرز کے پاس جا کے ان سے اپروویل لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ڈیمیج اسیسمنٹ میں نظر آ رہا ہے آپ کیا اس کو انڈورس کرتے ہیں آپ کے مطابق جو پاکستان کا انفرسٹرکچر کا لوس ہوئے یعنی کہ اتنی سرکیں تباہ ہوئی ہیں اتنے بریجز ہمارے تباہ ہوئے ہیں ہمارے فصلوں کا اتنا پروپورشن یا اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے لائف سٹاک میں اتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے جانی نقصان اتنا ہوا ہے اور ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک نیڈز اسیسمنٹ کے ریہبیلیٹیشن کے لیے ہمیں سڑکیں واپس پنانے کے لیے اتنے پیسے دینے ہوں گے جو گریڈ سٹیشن سبمرج ہو کے تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہوئے گی جو ٹرانسمیشن لائنز اگر کوئی خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں اتنے پیسے لگیں گے اور جو فصلیں ہماری تباہ ہوئی ہیں ان کے کاشتکاروں کو امداد پہنچانے کے لیے یہ خرچہ آئے گا یہ سارے کام کیا جاتے ہیں نیڈیمج اور نیڈز اسیسمنٹ میں اس کے بعد جا کے آپ کو پچھر ملتی ہے کہ آپ کا scale of damage کتنا ہے آپ کی requirement کتنی ہے اور اگر آپ targets کو rework کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا یعنی کہ آپ expenditure target کو کہا سے کہا لے کے جائیں گے tax کا target آپ کا کتنا move کرے گا کتنے آپ کو foreign assistance سے پیسے ملیں گے کتنے آپ اپنے own resources raise کر سکیں گے پیسے and then you have a proper approach and a plan for asking for reworking of the target اس سے پہلے نہیں تو آنے والے دنوں میں یہی کام شروع ہونا ہے normally program شروع ہوتے ساتھ اگڑم سے reforms جو program میں envisioned ہیں جو اس کے targets کو meet کرنے کیلئے کام کرنا ہے وہ اس کام کی اوپر شروعات ہوتی ہے اور جو مزید پاکستان کی external financing requirements ہیں bilateral partners جنہوں نے پیسے commit کیے ہوئے ہیں اور اس condition پہ انہوں نے فیلحال روک کے رکھا ہوا تھا کہ پہلے آپ IMF program پہ واپس آئیں اور IMF کی surveillance regime کا ایک حصہ بنیں اس کے بعد ہم آپ کو اپنی assistance release کر سکتے ہیں ان bilateral partners کے پاس جا کے یہ کہنا کہ بھئی ہم لوگوں نے کر لیا ہے جو کام آپ نے کہا تھا اب اب جو external commitments آپ نے ہمیں دی تھی ان کو پورا کریں یہ سارے کام اب شروع ہوئیں گے پاکستان کو اپنی external commitments bilateral و multilateral partners سے activate کروانی پڑے گی پاکستان کو damage اور needs assessment کرنی پڑے گی for the floods اور ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے پاکستان کو plan بنانا پڑے گا کہ IMF کے پاس جا کے واپس اب ہمیں کہنا ہے کہ جو program targets ہیں ان کو ان چیزوں کے بعد اس طریقے سے اتنی adjustment اس میں ضروری ہوں گی ہماری اپنی history ہمیں بتاتی ہے کہ natural disasters کی شکل میں IMF ہمیشہ support کیلئے آتا ہے ملک کیلئے 2010 میں بھی support کیا تھا پاکستان کو البتہ تب کوئی 45 سے 50 دن کے بعد floods کے بعد یہ واری باتیں شروع ہوئی تھی not on the day or certainly not before board approval had already come through anyways یہ پہلا program میں دیکھ رہا ہوں جو اتنی تکلیف کے بعد شروع ہوا ہے اور جس دن وہ شروع ہوا ہے اسی دن اسی کے targets کو renegotiate کرنے کی مجبوری جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اب یہاں سے situation آگے کیسے develop کرتی ہے اس کی اوپر ہم سب کی نظر رہے گی